یہ ویڈیو آسٹریلیا کے حوالے سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے تو غور سے سنیں اند تک سنیں اور اس ویڈیو کو پوزٹیو لی لیں ٹھیک ہے آہ آسٹریلیا کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی اور کچھ پاکستانیوں نے بھی آہ بہت زیادہ اس کی ہائپ کریٹ کی ایون آسٹریلیا سے کچھ لوگوں نے جو ہے تو دافتیں بھی رکھی ہیں میٹ اپ بھی رکھے اور سٹل وہ لگے ہوئے ان کام میں آہ لیکن ریسنٹلی جو انویٹیشنز ہوئی ہیں اور ریسورس سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں پتا چلی ہیں تو انویٹیشنز میں فارماسیس کا میکزیمم میرے حال سے چار پانچ لوگوں کو یا ٹین ٹین سے بھی کم لوگوں کو ایشو ہوئے جبکہ آپ اگر ایکچول ریسور پہ جائیں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہی ابھی تک وہ ڈیمانڈ لیس میں پڑے میں فارماسیس اور یہ اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں گمراہی پھلا رہے ہیں وہ دراصل یا تو خود بہوقوف ہیں یا دوسرے کو بہوقوف بنا رہے ہیں ہزاروں کی تداد میں اس ٹائم فارماسیس اگزیم دے کے ویٹنگ پہ ہیں ٹیک ہے جبکہ ریکوائیڈ تداد اگر ہم دیکھتے بھی ہیں تو یہ تداد آلمانس اگر انہوں نے انویٹیشن اوپن کر بھی لیں ٹیک ہے وہ ویدن ویدن ٹو یئرز وہ پوری ہو جائیں گی جو ان کے پاس پڑے ہیں آلیڈی لوگ جو ویٹنگ پہ ہیں تو مزید جو لوگ دے رہے ہیں وہ اس ٹائم رسک پہ ہیں مشورہ ہمارا یہ ہے کہ اگزیم اگر کوئی دے رہا یا پلان کر رہا ہے تو آسٹریلیا کا اگ لیں کہ آپ کا لاؤس کی چانسز بہت زیادہ ہیں ٹیک ہے انلیس کہ آپ کے پاس سپانسر کوئی سٹرانگ سپانسر ہو کے وہ آپ کو سپانسر کر سکے یہ پانسیبل ہے تو وہ بھی اس کی میں شورٹ ہی نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بھی آہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آسٹریلین گورنمنٹ کے انڈر ہیں وہ اسی حساب سے دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے آہ اگریسیب لی جو ہے تو اپنی انویٹیشنز اور یہ جو ہے نا راؤنڈ وغیرہ میں انویٹیشن وغیرہ کم دی ہیں اور آپ ا ایسلا ریشو دیکھیں تو ان کا ڈراسٹک جو ہے ڈیکلائن آیا ہے ٹیک ہے اگر کوئی یہ غلط فہمی پہ رہا رہا ہے ابھی بھی میٹ اپ اور اس قسم کے رکھ رہے ہیں بیوکوفی ہیں میں اس کو بیوکوفی کہوں گا کہ وہ لوگوں کے آہ تاوان اور ان کے رسک پہ نہیں دیکھ رہے کہ یار وہ بچارے اپنی جمع پونجیاں لگا کے میں نے دیکھا ہے اگلوں نے اپنی جاب سے ہاتھ دوئے ہیں لوگوں نے اپنے بزنس بیچے ہیں صرف اس لیے کہ بھئی میں چند ماہ میں اسٹریلیا میں ب اس لیے وہ ان کی بھی غلطی نہیں ہے وہ پریویس جو ہے تو ایکسپیرینس کو دیکھ رہے تھے لوگوں کا جب ان کے فٹا فٹ کام ہو رہا تھا تو وہ اس بیس پہ وہ کر رہے تھے وہ اپنے حساب سے ٹھیک تھے لیکن اب جب کرنٹ سینیاریو آیا ہے جو اعلان ہوا ہے وہ اگلے دس سال کے لیے انہوں نے پالیسی بنائی ہے ٹیک ہے نا تو یہ بات مائن میں رکھیں کہ رسک پہ آپ زیادہ رہیں گے اور چانسز ہیں کہ آپ کے جیسے پہلے بھی ہو چکا ہے اور ہم یہ ایکسپیرینس لوگوں کے شی ایکسپائر ہوئے ہیں اور یہ فیکٹ ہے آپ کنفرم کر سکتے ہیں میں کافی ہمیں ایسی میسیجز آئیں ٹیک ہے تو یہ جو ہم ریسورسز سے جو چیزیں پتا چلی ہیں کہ بھئی انویٹیشنز جو ہیں اب بہت زیادہ سلو ہو گئی اگر ان کیس یہ دوبارہ ریسٹارٹ بھی کرتے ہیں اگین ایم سینگ یہ دوبارہ ریسٹارٹ بھی کرتے ہیں تب بھی چانسز بہت لوہ ہیں اسپیشلی جو فریش ہیں وہ لوگ ایوائٹ کریں بلکل بھی ہمارا یہی مشورہ جو فریش ہیں جن کے ایکسپ جن کے پوائنٹس وغیرہ کم بنتے ہیں نا وہ لوگ تو بالکل ریوائٹ کریں دوسرا یا جن کا مطلب وہاں پہ ریلیٹیو نہیں ہے جو سپانسر وغیرہ جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ ریوائٹ کریں جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں فر ایکسپل یا جانے کا سوچ رہے ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں اب لوگ یہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی اب ہم کہاں جائیں تو وہ ان کے لیے میں امپورٹنٹلی یہ بتا دوں کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں آنے والے وقت میں اور جگہیں بھی ہیں اور کنٹری نکل سکتی ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ ایک جگر ہتم ہو تو باقی جگہاں پہ آپ کا کوئی آپشن نہیں ہے لگیں گے چانسز اچھا اس کے علاوہ لوگ کہیں گے کہ آپ اسٹریلے کے علاوہ کیا آپشن ہے تو اسٹریلے کے علاوہ آپ کے پاس آپشن جو ہے تو یو ای ہے سٹیل فار بیٹر کیونکہ وہاں پہ جانسز ایٹلیس لگ جاتے ہیں مہینے سیچوریشن ہے نو ڈاؤٹ لیکن ایک دو مہینے میں تین مہینے میں آپ کا جاب کا چانس لگ جائے گا سعودی کا حوالے سے میں مش بڑا سا ڈیفرنس یہ بتا دوں کہ یو اے ای میں آپ وزٹ ویزا پہ بھی جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں جو آپ سرچ کر سکتے ہیں خود جبکہ سعودی میں یہ نہیں ہو سکتا سعودی میں آپ کو وزٹ ویزا آپ نہیں لے سکتے اس سنس میں کہ جاب سرچ کریں یا جب تک آپ کے پاس ورک پرمنٹ نہیں ہے آپ جاب نہیں کر سکتے اگر ان کے ساتھ وزٹ پہ آ بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کو کوئی ویزا سرچ ایشو نہیں کرے گا انلس کہ اکر کمپنی خود سے آپ کو ویز ماہ تک لگیں اور ایسی لوگ بھی ہیں جن کو سال تک انتظار کرنا پڑا ہے تب جا کے ان کا چانس لگا ہے تو یہ بات اپنے معنی میں رکھیں اگر سعودی کا اگزیم کوئی دینا چاہ رہے یا دے رہے تو اس کو لانگ ویٹ کرنا پڑے گا جبکہ یو ای میں یہ چانس نہیں ہوتا آپ کو فٹا فٹ مطلب ایٹلیسٹ منت یا ٹو منت میں چانس لگ جاتا ہے بہت زیادہ ہو تو تری منس لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے نخرے کرتے ہیں بعض لوگ نخری بہت زی جو بھی جاب ملتی ہے آپ جوائن کریں انیشیل سٹارٹ لیں ایکسپیرینس گین کرنی ہوئی میں میرے حال سے بدن منس آرام سے چانس لگ جاتا ہے تو ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ پہ